اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو بڑے برے دن دیکھنا پڑ رہے ہیں جس انسان کو خدا نے انمول بنایا تھا آج وہ مٹی سے بنا انسان کاغس کے ٹکڑوں پر بک رہا ہے ہمارے بڑے بھڑوں نے بزرگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انسان اس طرح کوڑیوں کے دام بکے گا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جیسے حالات آج کل کے چل رہے ہیں جس طرح سے ویدھائکوں اور ایمیلیس کی خرید و فروغ تا چل رہی ہے جیسے پہلے زمانے میں آپ سنتے تھے کہ غلام بکتے تھے باندیا بکتی تھی جیسے ابھی آج کل بکریت کا زمانہ قریب ہے اور بکروں کی منڈیا سشتی ہے جہاں پر بکروں کو خریدہ اور بیچا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح اسی بکروں کی منڈیوں کی طرح آج کل ویدھائک اور ایمیلیس کی منڈیا سجی ہوئی ہے جہاں بکروں کی طرح ویدھائکوں کے اور ایمیلیس کے دام لگ رہے ہیں حالانکہ اب تک بکرے پوری طرح بکے نہیں ہیں لیکن ویدھائکوں کی تقریباً بھولیاں لگ چکی ہے لیکن لیکن آپ نے بکروں کی حالانکہ بکرا جانور ہے نا تو اس جانور کی آپ نے خاص بات دیکھی ہوگی کہ پکرے کبھی بھی اپنے مالک کے چوپال سے باہر نہیں جاتے وہ بکنے تک کٹنے تک مالک کے رسی سے بندے رہتے ہیں لیکن یہ ویدھائک یہ ایمیلیس کب کس کے ساتھ چلے جائیں گے کوئی نہیں جانتا کہتے ہیں کہ ہر پارٹی کی ایک سوچ ہوتی ہے ایک نظریہ ہوتا ہے ایک وچار دھارہ ہوتی ہے لیکن یہ سب اب پرانی باتیں ہو گئیں یہ صرف اب جملے بازی ہو گئیں یہ صرف باتیں رہے گئیں اب الیکشن جیتنے کے بعد یہ ویدھائک کب کہاں کس پارٹی کے ساتھ چلے جائے اور کس وچار دھارہ کے ساتھ چلے جائے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ویدھائک یہ ایمیلیس اور یہ ایمپیز کب اس وچار کا اچار بنا دے یہ کوئی نہیں جانتا بس اللہ معاف کرے جس طرح کی دھاندلیا چل رہی ہے اور جس طرح سے کھلے عام بے ایمانیا چل رہی ہے اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے بس یہ منظر اس لیے میں نے پہلے کہنا کہ بڑے برے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں بس یاد رکھیں جب دوبارہ اس طرح کے نیتا اس طرح کے باغی نیتا اس طرح کے بھرشت نیتا جن کی کوئی سوش نہیں جن کی کوئی وچار دھارہ نہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں جو صرف اپنے مفاد کے لیے اپنے فائدے کے لیے طاقت کے لیے پاور کے لیے حکومت کے لیے صرف ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں جن کو عوام کی ذرا سے بھی فکر نہیں ہے جو نہ ہندووں کے لیے اچھے ہیں نہ مسلمانوں کے لیے اچھے ہیں نہ دیش کے کسی ویقتی کے لیے یہ فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں ایسے نیتہ جب دوبارہ ہاتھ جوڑ کر جو جاتی وات کرتے ہیں جو ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی بات کرتے ہیں جو دیشواسیوں کے بیش میں پھوٹ ڈالتے ہیں ایسے نیتہ جب ہمارے سامنے آئے تب ان کو ان کی جگہ بتانا ہم عوام کا ہم بھارتیوں کا کام ہے ان کو ان کا ٹھکانا آپ بتا دیجئے جب وہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے آئیں گے میرا صرف کہنا یہ ہے کہ دیکھئے ان سیاسی چکروں میں ہم جیسے عام آدمی نہ پڑے ہم عوام کے سامنے یعنی ہمارے سامنے ہمارے ہی اتنے مسائل ہیں جو گنتی سے باہر ہیں یعنی انگنت ہے کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے کوئی بے روزگار ہے کسی کو بزنس میں لاؤس نقصان ہو گیا ہے کسی کا بزنس کئی زمانے سے سیٹ اپ نہیں ہو پا رہا ہے کسی کے گھر کے اسٹالمنٹ لٹکے پڑے ہیں کسی نے سود اور بیات سے پیسے لے رکھے ہیں وہ سود بھر بھر کے پریشان ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ہر چیز کے دام آسمان کے اوپر چلے گئے ہیں یعنی اتنی پریشانیاں ہیں اتنی مسئبتیں ہیں عام آدمی کے پیچھے کہ اس کو تو نیوز دیکھنے کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے اس طرف دھیان نہیں دینا چاہیے میں آپ کو بتاؤ میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا انڈی ٹی وی کے ریپورٹر لوکل ٹرین میں سب سے پوچھ حالکہ میں وہ ویڈیو بتا سکتا ہوں لیکن پتہ نہیں کوپی رائٹ آ جائے گا اس لئے وہ ویڈیو نہیں بتاتا اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ انڈی ٹی وی کا ریپورٹر لوکل ٹرین میں سب سے پوچھ رہا تھا بھئی مہاراشتر میں کیا چل رہا ہے آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا کیا کہنا ہے تو میکسیما وہ 20-25 لوگوں کے پاس گیا سب نے کہا کہ نو انٹریس نو انٹریس نو کمنٹ ہم کو کچھ نہیں بولنا ہے ہم کو انٹریس ہی نہیں ہے اینہی وہ سب کام دندے والے لوگ تھے وہ خود اپنے اپنے پریشان ہیں دیکھئے پہلی کی سیاست الگ تھی لوگ وچار دھارہ پہ لڑتے تھے نظریات پہ لڑتے تھے ان کی لڑائی ایک آثنٹیک لڑائی ہوا کرتی تھی وہ ایک اخلاقی ذمہ داری لیتے ہوئے استفاہ تک دے دیتے تھے لیکن آج کل کی جو سیاست ہے آج کل کی جو راجنیتی ہے وہ اتنے نیچے اتنے نچلے حصے پہ چلی گئی ہے اور کھل کے اب اب تو کوئی چھپ کے بھی بات نہیں کرتا کھل کے سب کے سامنے سب ننگے ہو گئے سارے پردے ہڑ گئے ہیں اب تو ساف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صرف حکومت کے لیے پاور کے لیے راجنیتی کرنے کے لیے پیسوں کے لیے اہدوں کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے یہ سب سیاسی چکر چھوڑیں بس یہ کریں کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے آپسی تعلقات اچھے رکھیں اب تو سمجھ آگیا ہوگا کہ نیتاؤں کے چکروں میں ہم اپنے تعلقات خراب نہ کریں اپنے اپنے علاقوں میں ہندو مسلم ایکتہ اور بھائی چارہ بنائے رکھیں اب یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ نیتاؤں تو آپ اپنے اہدوں کے چکر میں پڑ گئے اب دیکھو جن کارے کرتاؤں نے اپنے نیتاؤں کے لیے جھنڈے لگائے تھے کرسیاں بچھائی تھی ان کے نیتاؤں ان کے پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے گئے کیا کریں گے صرف اہدوں کے لیے کوئی وچاردھارہ نہیں اور کوئی نظریات نہیں کچھ نہیں اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سیاسی چکر آپ چھوڑیں اور اپنے بی پی کو ہائی نہ کریں اپنے شگر بی پی کو نارمل رکھیں اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں ہماری زندگی میں ہماری زندگی ہماری روزانہ کی لائف اسٹائل پر اس کا رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے یہ انہی کا فائدہ ہے اور انہی کے فائدے میں ان کا نقصان ہے ان کا سراسر کوئی نقصان نہیں ہے ان کے نفعے میں ان کا نقصان ہوگا باقی اور کچھ بھی نہیں ہے اب سب جانتے ہیں سب کو سب پتا ہے کہ یہ سب کرسی کی لڑائی ہے سب کو کرسی چاہیے کسی بھی حال میں کسی بھی قیمت پر چاہے اس کے لئے کسی حد تک جانا پڑے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہم بچاتے رہے دیمک سے اپنا گھر ہم بچاتے رہے دیمک سے اپنا گھر کرسیوں کے چند یہ کیڑے ملک سارا کھا گئے میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں اپنے آپسی تعلقات بنائے رکھے اور اپنے کام سے کام کرتے رہے یہ نیوز چینل کے چکر میں پڑیں گے اور یہ سیاسی لوگوں کے چکر میں پڑیں گے آج ایک نیا مددہ ہے ایک ہفتے کے بعد ایک نیا مددہ آپ کو دے دیں گے باقاعدہ ان کو ہر مہینے ایک مینیو آتا ہے کہ ایک ہفتہ یہ چلانا ہے پھر ایک ہفتے وہ چلانا ہے تیسرے ہفتے وہ چلانا ہے یہ آپ کو بس بیزی رکھنا چاہتے ہیں اور اپنا اللہ سیدھا کرتے رہتے ہیں تو ان سب چکروں میں نہ پڑے اب تو بالکل یعنی دو اور دو چار کی طرح سب کھلا ہو گیا ہے سب ننگے ہیں ہمام میں اور ہمام سے باہر آ چکے ہیں اب تو سمجھو اب تو عقل کا استعمال کرو اور اب تو اچھے جو ملک کا جو ترقی کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کو چنیں جو ہمارے ملکوں کو آگے لے جا سکے جو ہمارے ملکوں کو سپر پاور بنا سکے ایسے لوگوں کو چنیں اور ان سیاسی پچھڑوں میں نہ پڑے اور اپنا کام سے کام کرتے رہے بس میرا یہی کہنا ہے اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بس ٹک ٹکی لگا کر نیوز چینل کو دیکھتے نہ رہے یہ تم کو پاگل بنا دیں گے یہ تم کو بیمار کر دیں گے ذہنی بیمار کر رہے ہیں اور کر دیا ہے کئی لوگوں کو دن رات ہے نہیں لوگ نیوز دیکھنے کے لیے اتنی فرصت میں بیٹھتے ہیں کہ نیوز والوں کو بھی اتنی نیوز نہیں مل رہی ہے جتنے ہی تم دیکھنے کے لیے تیار ہو مت کرو ایسا اپنی صحت کا خیال رکھو اپنی فیملی کا خیال رکھو اپنے کاروبار اپنی نوکری کا خیال رکھو دنیا میں کتنے دن رہنا ہے جانا ہے قبر میں قبر کی تیاری کرو اللہ کے سامنے کڑے رہنا ہے اچھے کام کرو لوگوں کا فائدہ کرو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے جتنی آپ کی طاقت ہے نیک کام کرو خیر کے کام کرو بھلے کام کرو ان سب چوروں کے چکھر میں مت پڑو اور اپنے کام سے کام میں لگے رہو ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی باتوں سے آپ کو بہت چیزیں سمجھ آگئی ہوگی تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ